نحمد و نصلي على رسول کریم اور جس کو چاہے بانج بنا دے قرآن کریم میں اللہ نے بچی کو بچے سے مقدم رکھا پہلے بچی کا تذکرہ کیا لہٰذا اگر کسی کی بچی پہلے پیدا ہوتی ہے تو یہ ترتیب خداوندی ہے یہ اللہ کی ترتیب ہے اور یہ بڑی مبارک بات ہے کہ جس کی پہلے بچی پیدا ہو جائے کیونکہ یہ ترتیب خداوندی ہے آج جو ٹاپک ہے وہ یہ جو ہجڑے اور مخنص اور خسرے جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بہت ہی ضروری بات ذکر کرنی ہے یاد رکھیں کہ جو حقیقتاً ہو ان کے تو حکامات یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو ان کا جنازہ جو ہے وہ اگر عورت کی طرف زیادہ مائل ہے اور بچی ہے مطلب بچہ ہے یا بچی ہے تو پھر توڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر ان کے وضاقتہ اور ان کے جو کیفت جسمانی ساخت ہے وہ مردوں سے زیادہ مشابہ ہیں تو بچے ہونے کے صورت میں اس کا جنازہ بچوں والی دعا پڑی جائے گی اگر مسلمان ہے اور اگر بچی سے زیادہ مشابہ آتا ہے تو پھر بچی والی دعا ہے وہ پڑی جائے گی لیکن اگر وہ بڑے ہیں تو پھر تو فیصلہ آسان ہے پھر تو دعائی ایک ہی ہے جنازہ ان کا پڑا جاتا ہے ان کو بقائدہ دفنائے جاتا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہجڑے تھے ایک کا نام مانعتا ایک حیت اس طرح کوئی نام ہے اور تیسر تین ہجڑے تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو ذکر آتا ہے مختلف تاریخ کی کتابوں میں تاریخ صیرت حلبیہ میں لکھا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو مانگتے ہیں اس کی کیا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو ہجڑے ہوتے تھے وہ ہاتھوں پہ مہندی لگاتے تھے اور اس کے لئے وہ جو ہے ان کی جو وضع قطع اور ساخت وہ عورتوں کی زیادہ مشابہت تھی اور وہ چھال چلن اور ڈیل ڈال وغیرہ یہ عورتوں کی طرح ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں آنے سے ملن نہیں فرمایا یہ آتے تھے اور جاتے بھی تھے لیکن ہوا ایک دفعہ اس طرح کہ جب حضور علیہ السلام غزو طائف کی طرف جا رہے تھے اور طائف والوں پر یعنی کہ وہاں جو بنو حوازین ہے بنو حوازین پر جب حضور علیہ السلام نے حنین میں حملہ کیا تو یہ لوگ یہاں سے باگ کر جو ہے وہ طائف چلے گئے وہاں قلعے میں انہوں نے پناہ لی تو حضور علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا تو جاتے ہوئے ایک شخص نے ایک جو ہجڑہ تھا اس نے عزت خالد بن ولید یا کوئی اور صحابی ان سے ذکر کیا کہ دیکھو اگر آپ طائف میں چلے جائیں تو وہاں جا کر اگر تم غیلان ایک شخص ہے اس کی بیٹی ہے تو بادیہ بڑی خونصورت ہے اور مختلف اس کی جسم کی کوئی ساخت و غیر بیان کے جو بڑی عجیب سے الفاظ تھے حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ سن لی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ان ہجڑوں میں ان خسروں میں بھی اس قسم کی کیفیت موجود ہوتی ہے یعنی خواہشات اور نفسانی خواہشات جو ہے اور جو مردوں میں ہوتی ہیں عورتوں میں ہوتی ہیں مجھے تو اس کا علم نہیں تھا اس کے میں نے ان کو گھروں میں آنے سے منع نہیں کیا بلکہ میں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آتے ہیں تو کوئی مستہ نہیں اب جب مجھے پتہ چل گیا کہ جب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آج کے بعد جو ہے یہ گھروں میں نہیں آئیں گے آج کے بعد یہ منع ہے اور یہاں تکہ حضور علیہ السلام نے ان کو مدینے سے ہی نکال دیا ان کو مدینے سے نکال دیا جب ان مدینے سے نکالا تو کچھ صحابہ نے عرض کہلے کہ رسول یہ تو بچارے بڑے کمزور قسم کے لوگ ہیں اور مخنص کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے نرم یعنی جس میں نہ مرد اور عورت کی کوئی وزاقتہ وہ چیز ہے نہیں یعنی ان کے اندر وہ جسمانی ساخت ہے نہیں تو یہ کام کاج کے بھی قابل نہیں ہے تو یہ ان کا کس طرح گزر بسر ہوگا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو یہ جمعہ کی دن آیا کریں اور جمعہ کی دن لوگوں سے کچھ مانگ کر واپس جایا کریں اور اس طرح ان کا ڈیلی آنا منع ہے اس حدیث سے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجڑوں کا بھیق مانگنا اور لوگوں سے کچھ اپنے گزارے کیلئے مانگنا حضور علیہ السلام نے اس طرح منع نہیں فرمایا کہ یہ ہجڑے مانگا نہیں کریں تو لہٰذا اگر کوئی اس قسم کے مانگتے ہیں تو میرے خیال یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا ایک حق ہے اور مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن جو لوگ ہجڑے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ہجڑے بنائیں نہ تو ان کا بننا جائز ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی کیفیت اختیار کرے اور ایسے عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی کیفیت اختیار کرے مردوں کی طرح وزا قطع ہو مردوں کی طرح لباس یا مردوں کی طرح بال بنوائیں یہ دو قسم کے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تو وہ تو اس کے زمرے میں نہیں آئیں گے لیکن جو حقیقی ہجڑے ہیں اگر وہ بھیگ مانگتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں تو پہلی ہے کہ ان کو دیا جائے اس واقعے کے روح سے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن جو ہمارے ہاں آج کل رجحان یہ ہے کہ ہجڑوں کو باقاعدہ انہیں فنکشن میں بلاتے ہیں ڈانس وغیرہ یہ تو سراسر ناجائز ہے اور ایک نہائیتی پس قسم کی ہماری سوچ ہے اور ہماری ذہنیت ہے اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہجڑوں کو بلاتے ہیں اور ان کو جب بھیگ دیتے ہیں تو پھر وہ عورتوں کے سروں پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور وغیر وغیرہ تو یہ چیز بھی غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے ان کے بارے میں لہٰذا ان کو گرم میں آنے سے منع فرمایا تو جب حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تو کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ ان کو اجازت دے کہ وہ سروں پر ہاتھ پہ رہے وغیر وغیرہ تو اس لیے یہ کچھ باتیں تھی حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو ایک قصہ تھا گزرشتہ دن جمعہ میں سنا رہا تھا اور اچانک یہ قصہ سامنے ہے تو لہٰذا آپ از 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 شیئر کرنا چاہا تو یہ جو عورتوں میں آج کل ایک مزاج بنا ہوا ہے ہجروں کو بھیگ دیتے ہیں غیر مرض سے دور رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیت تصیب فرمائے